جیسا کہ بہت سارے دوستوں کی یہ خویش ہوتی ہے کہ ان کے پاس پری کی حاضری ہو اور وہ اپنے ہر طرح کے دنیاوی کام اس سے لے سکیں لیکن ہر بندے کی یہ خویش پوری نہیں ہوتی یوٹیوب پہ پریوں کی تشخیر کے بہت زیادہ عمل اپلوڈ ہوئے ہیں یا تو ان کی تداد ٹھیک نہیں ہوتی یا پھر دن جو ہے نہ وہ ٹھیک طرح سے نہیں بتا جاتے یا ان میں کچھ نہ کچھ ان میں پرابلم ہوتی ہے لیکن آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کے حاضر ہوا ہوں جس کا انوان ہے سات دن میں حسینہ پری کو کابو کر کے کام لینا اس عمل کو مرد اور دونوں کا سکتے ہیں یہ عمل بہت ہی آسان اور گوھرے نیاب ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ اس عمل کو آپ کسی بھی دن شروع کا سکتے ہیں بیسٹ ہے کہ اتوار کے دن شروع کریں اور شروع چاند میں شروع کریں چاند کی ایک طریق سے لے کے چودہ طریق تک کسی بھی سنڈے کو آپ اس کو شروع کر سکتے ہو کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے لیے آپ نے جس کمرے کا انتخاب کرنا ہے پہلے اس کمرے کی اچھی طرح سے صفائی کر رہی ہیں اس کمرے میں خشبو جات آپ نے بخور دینا ہے خشبو جات کا لبان وغیرہ جلا لینا ہے تک کمرے سے خشبو آئے عمل کرنے کا وقت ہے بعد نماز عشاء آپ نے تازہ گسل کرنا ہے سفید رنگ کے کپڑے پہننے ہیں اور سفید رنگ کا ہی جائے نماز آپ کو ہونا چاہیے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے قبلہ شریف کی طرف مو کر کے اس عمل کو کرنا ہے عمل میں جو اثار لگایا جائے گا وہ یہ ہے اول آخر آپ نے گیار گیارہ مرتبہ دروت ابراہیمی پڑنا ہے بیچ میں سات مرتبہ یا تلکرسی سات مرتبہ آپ نے صورت فاتح اور چاروں کلوں کو تین تین مرتبہ پڑھ کے نیو چاکو چھوڑی اگر نیچے فرش ہے تو چاک کے اوپر دم کر کے آپ نے اپنی دائی طرف سے اثار لگا لینا ہے عمل پورا کرنے کے بعد جس چیز سے آپ نے اثار لگایا تھا اسی چیز سے آپ نے تین جگہ سے اثار کو کٹ لگانے آپ کا اثار ختم ہو جائے گا اور عمل کی عبارت بتانے سے پہلے میری آپ سے موت بونا یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے بٹن پہ کلیک کریں میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں عمل کے دوران جو عبارت ورد کی جائے گی وہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی اور میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو عجب یا شازے موخے یا بازے یوخے یا توخے اس عبارت کو آپ لوگوں نے چودہ سو پچاسی مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ نے چودہ سو پچاسی مرتبہ پہلے دن پڑھ لیا آپ کا عمل کمپلیٹ ہوگا اور یہ عمل آپ نے اندھیرے کمرے میں کرنا ہے عمل کے دوران آپ نے روشنی مگرہ نہیں جلانی کمرے میں مکمل طور پہ اندھیرہ ہونا چاہیے یا تو یہ دن کو بھی حاضر ہو سکتی ہے رات کو بھی عمل کے دوران حاضر ہو سکتی ہے لیکن آپ نے اس کے آنے کا انتظار رکھنا ہے خلوت اختیار کرنی ہے جتنی زیادہ ہو سکے گوشہ نشینی اختیار کرنی ہے مسار کے طور پہ تنہائی اختیار کرنی ہے جس کمرے میں آپ نے عمل کرنا ہے اسی کمرے میں ہی آپ نے تنہائی اختیار کرنی ہے عمل کے دوران پانچ وقت نواز کا احتمام کریں جھوٹ نہیں بولیں رزقِ حلال کھائیں اور پرید اس عمل میں یہ ہے کہ آپ نے ہر طرح کا گوشت نہیں کھانا حقوقِ زوجیہ سے پریز کرنا ہے اور سلاحات اور کچھا پیاز آپ نے نہیں کھانا اس عمل میں زیادہ تر گہر شادی شدہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ یہ جب بندے کے پاس تسخیر ہوتی ہے جب یہ بندے کے پاس آتی ہے تو نکاح کرنے کب ہوتی ہے شادی کرنے کب ہوتی ہے جو بندہ اس کے ساتھ شادی کر لے گا وہ وقت کا بے تاج بادشاہ ہوگا جو وہ اپنے مو سے نکالے گا وہ اس کو یہ لاغ کے دے گی جو اس عمل میں کامیاب ہو جائے گا جب آپ نے اس کے ساتھ کول قرار کرنے ہیں تو اپنے دماغ کا استعمال کر کے اس کے ساتھ آپ نے کولوں قرار کرنے ہیں ایسے نہیں ہے کہ جو بات مو سے نکلی وہ کر لی پورے غور و فکر سے آپ نے اس کے ساتھ کول قرار کرنا ہے اور اس سے دبارہ حاضری کا طریقہ کار بھی دریافت کرنا ہے عمل کے بارے میں مکمل انفرمیشن لے کے آپ نے پھر اس عمل کو کرنا ہے عمل کی اجازت لے کے آپ نے پھر اس عمل کو کرنا ہے اپنے نام کی لوہے ہمزاد بنوا کے پھر اس عمل کو شروع کرنا ہے بینہ اجازت کے اور بینہ انفرمیشن کے جو بھائی اس عمل کو کرے گا وہ اپنی تباہی اور نقصان کا ذمہ دار خود ہوگا میں اس سے بری و ذمہ ہوں آج میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ عمل میں ہم کو نکامی کیوں ہوتی ہے عمل میں نکامی کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم بینہ اجازت کے عمل شروع کر دیتے ہیں اجازت ایک ایسی چیز ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ایک بول لگا ہوا ہے اور آگے ایک بلب لگا ہوا ہے آپ نے ادھر سے بٹن دبایا اور ادھر وہ بلب روشن ہو گیا اجازت اتنی طاقت رکھتی ہے روحانیت میں دوسرے نمبر پہ عمل کے بارے میں آپ لوگوں کو مکمل انفرمیشن ہونی چاہئے کہ یہ عمل میں نے کتنے دن کرنا ہے اس کی تداد کتنی ہے اور عمل کرتے وقت آپ نے تداد کا خاص خیار رکھنا ہے کہ تداد نہ ہی زیادہ ہو اور نہ ہی کام ہو جتنی بتائی گئی ہے تداد اتنی ہی ہو اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم عمل میں نکام اس وقت ہوتے ہیں جب عمل کا تذکرہ ہم دوسرے لوگوں سے کرتے ہیں رازداری کے ساتھ نہیں کرتے جو بھی عمل کریں اس کو مکمل رازداری کے ساتھ کریں اللہ کو کم سے آپ لوگوں کو ہنڈر پرسنٹ کامیابی ہوگی میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں سے کوئی بات پشیتہ نہیں رکھی اگر پھر بھی کسی بات کی سمعی نہ لگی ہو تو آپ میرے دیئے وے نمرات پر مسئیموں پر وارسہ پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کو کم سے آپ لوگوں کی بہتر رینمائی کر دی جائے گی تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں اسلام علیکم بہتر رینمائی کر دی جائے گی تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں اسلام علیکم ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں